راجنیتی میں کھیل تو تمام ہوتے ہیں لیکن جیسا کھیل آر اکشن کے نام پر ہوا ہے وہ کھیل غزب ہے اور اتنا غزب کہ دلت پشلے اور آدیباسیوں کی سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ وہ پشلتے کیوں چلے گئے اب جبکہ سبرنوں کے لیے دس پرتیشت آر اکشن طائف ہوا ہے تو دلتوں پشلوں کی اصل بھاگداری کو دیکھنا بہت ضروری ہے دیکھئے اور سوچئے کہ آر اکشن کسے بلا اور فائدے میں کون رہا ہنگاما مچا ہوا ہے سوانوں کو دس فیصد آر اکشن کے لیے سمویدھان بدلنے کے ساتھ ہی یوگیتہ کے سارے سوال خارج ہو چکے ہیں دلیتوں پچھڑوں کے لیے کوٹا اپراد سے نشپاپ ہو چکا ہے کیونکہ سامنے دوہزار انیس کا چناؤں ہے بابا صاحب آمبیڑ کر دوارہ رچیت سمویدھان میں آر اکشن کا پراؤدھان کیا گیا تھا یہ میرے ان بھائیوں بہنوں کو سمانتہ دینے کی احتیاسی کوشش تھی جن کے ساتھ جاتی کے آدھار پر بیدھاو کیا جاتا رہا ہے کیا واقعی یہ سچ ہے کہ نریندر موڈی نے پہلی بات سوارنوں کے لیے سوچا ہے کیا یہ سچ ہے کہ سرکاری ویبھاگوں میں آر اکشن سے پچھڑے ہی پچھڑے بھر گئے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ آر اکشن سے دلیت ہی دلیت بھر گئے ہیں یا کیا یہ سچ ہے کہ آر اکشن سے آدیواسی مضبوط ہو گئے ہیں کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے اور اسی کے آدھار پر آر اکشن جاتیوں کے قابلیت کو لے کر نفرت اور گھرڑا کا ماحول بنایا جاتا رہا ہے تو دلیتوں پچھڑوں کو آر اکشن کا سچ کیا ہے ایک انگریزی اخوار نے اسے لے کر سوچنا کے ادھکار کے تحت جانکاری مانگی اور جو جانکاری ملی اسے دیکھ کر ساماجک نیائی کے لیے آر اکشن کے سدھانت کے بنیاد ہی ہلی ہوئی نظرہ دی سب سے پہلے دیکھئے دیش کے کندریہ وشوہ ویدیالیوں میں آر اکشن کی سچائی اس دیش میں کل کندریہ وشوہ ویدیالی ہے چالیس یہاں پڑھانے والوں کی تعداد ہے گیارہ ہزار چار سو چھیاسی اور غیر شکشن کرمچاری ہے پانچ ہزار آٹھ سو پیتیس مانا جاتا ہے کہ وشوہ ویدیالیوں میں دیش کا سب سے سچیت لوگ رہتے ہیں جہاں سے ساماجک نیائی کے سنگیتائیں پھوکتی ہیں جہاں سے دیش کو دشا دینے والے لوگ نکلتے ہیں تو کیا حقیقت وشوہ ویدیالیوں میں دلیتوں پچھڑوں آدیواسیوں کو آر اکشن کی غور کیجئے اس دیش کے کندریہ وشوہ ویدیالیوں میں کل پروفیسر ہیں ایک ہزار ایک سو پچیس اور دلیت کیوال انتالیس مطلب تین دشاملہ چار فیسر اور ہونے کتنے چاہیے کم سے کم پندرہ فیسر مطلب ایک سو انہت تک آدیواسی پروفیسر کیول چھے اور ہونے چاہیے چوراسی اور پچھڑے پروفیسر ایک بھی نہیں لیکن نیونتم ہونے چاہیے ستائیس فیصد مطلب تین سو چھار اب دیکھئے سوان پروفیسروں کی تعداد ایک ہزار اکتر کتنا پنچانبے دشاملہ دو فیصد اور ادھکتم ہونے کتنے چاہیے صرف پچاس فیصد مطلب ادھکتم پانچ سو باسٹ کیا اس بات پر آپ یقین کریں گے کہ ایک اپریل دو ہزار اکٹھارہ تک بھارت کے کسی بھی کندریہ بشوہ ویدیالے کے کسی بھی ویبھاگ میں اکٹھائیس سال کے آرکھشن کے بعد بھی پچھڑی جاتی کا ایک بھی پروفیسر نہیں تھا لیکن یہی سچ ہے اور پروفیسر ہی کیوں اسوسیئیٹ پروفیسر دیکھئے کل اسوسیئیٹ پروفیسر ہے دو ہزار چھے سو بیس دلک پروفیسر ایک سو تیس مطلب چار تشملہ نو چھے فیصد نیونتم ہونے چاہیے تین سو تیرانبے اسی طرح دیوازی پروفیسر صرف چوتیس مشکل سے ایک فیصد ہونے چاہیے ایک سو ستانبے اور پچھڑے سوسیئیٹ پروفیسر ایک بھی نہیں لیکن نیونتم ہونے کتنے چاہیے سات سو سات اور سوانڈ پروفیسر کی تعداد دیکھئے دو ہزار چات سو چوتیس مطلب بانوے دشملہ نو فیصد اور ادھکتم ہونے چاہیے ایک ہزار تین سو دس مانیے نہ مانیے لیکن خود بھارت سرکار مانتی ہے کہ آرکشن کے تمام دعووں کے باوجود یوگتہ کو درکنار کرنے کی تمام مانتاؤں کے باوجود اور سوانوں کو پیچھے رکھنے کی تمام دلیلوں کے باوجود اس دیش کے چالیس میں سے ایک بھی کندریہ وشوی تیالے میں ایک اپریل دوہزار اکھارت تک ایک بھی پچھڑا اسوسییٹ پروفیسر ہونے کے لائق نہیں مانا گیا اب آئیے اسسسٹنٹ پروفیسر کل اسسسٹنٹ پروفیسر ہے سات ہزار سات سو اکتالیس اس میں سے دلک دو سو اکتتیس نیونتم ہونے چاہیے گیارہ سو اکسٹ آدیواسی چاہ سو تیئیس ہونے چاہیے کم سے کم پاس سو اکیاسی اور پچھڑے ایک ہزار ایک سو تیرہ نیونتم ہونے چاہیے دو ہزار نبی اور سوان پانچ ہزار ایک سو تیس ادھکتہ ہونے کتنے چاہیے تین ہزار آٹھ سو سکتر حالانکہ اسسسٹنٹ پروفیسر آر اچھے سیٹ سے آدھے ہی ہیں لیکن اسوسییٹ پروفیسر اور پروفیسر تو شون یہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کٹن پر اکشاؤں کے بعد نوجوان اسسسٹنٹ پروفیسر تو بن جاتے ہیں لیکن مشوہ دیالیوں کے سوان واد میں انہیں پروفیسر یا اسوسییٹ پروفیسر نہیں بننے دیا جاتا اب چلیے کیندر سرکار کے ویبھاگوں کا سچ بھی دیکھ لیجئے کیول گروپ اور اے بی کے افسروں کی جاتیئے ویوستہ کو سمجھئے یہاں دلیتوں اور آدیواسیوں کو جگہ تو ملی ہے لیکن پچھڑے یہاں بھی پچھڑ گئے دیکھئے ریلوے میں کل اے اور بی کے افسر ہیں سولہ ہزار تین سو ایک کیا سی اس میں پچھڑے کیول ایک ہزار تین سو انیس ہیں آٹھ فیسر اور سوان گیارہ ہزار دو سو تیہتر آٹھ سٹھ فیسر اسی پرکار کیندر سرکار کے اکھتر ویبھاگوں میں گروپ اے اور بی کے ادھکاری ہیں تین لاکھ تہالیس ہزار سات سو ستتر اس میں پچھڑے کیول ایک ہزار تین سو چوراسی مطلب چودہ فیسر اور سوان دو لاکھ سولہ ہزار چار سو آٹھ دلسٹ فیسر اسی طریقے سے مانو سنسادھن وکاس منترالے جس کے ذمہ داری ہے ساماجک نیائق کو بنایا رکھنا وہاں کل کرمچاری چھہ سو پین سٹھ پچھڑے کی اوال چھپن مطلب آٹھ فیسر اور سوان چار سو چالیس خیاب gat etc گیبنیٹ سچیوالے میں کل کرمچاری ایک سو باسٹھ پچھڑے پندرہ مطلب نو فیسر اور سوان ایک سو تیس مطلب ایک ساتھ فیسر اور سوان ستانبے مطلب چوہتر دشملو چھے دو فیسر مطلب جتنی پڑی افساری اتنا زیادہ سوان واد وشوہ میں دیالے ہو یا ریلوے سچیوالے ہو یا نیتی آیوک سوانوں کے ادھکتم پچاس فیصد ہونے کا سارا حساب اُلٹا ہو جاتا ہے اور پچھڑوں کے نیونتم ستائیس فیصد ہونے کا حساب مزاک بن جاتا ہے آکڑے تو یہ بتاتے ہیں کہ سرکاری ویبھاگوں میں ملائی دلت آدیواسی یا پچھڑے نہیں سوان کاٹ رہے ہیں وہ بھی جم کر آج تک پیدا